اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر بجا لاتا ہوں بے پاہ درود و سلامتی ہو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم ناظرین اکرام گذشتہ تین اپیسوڈ میں میں نے آپ کے سامنے عبادت کا وسیع معنی اور مفہوم بتانے کی میں نے کوشش کی تھی آج کے اپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم یہ جانیں گے کہ عبادت کیا نہیں ہے عبادت وہ کیا طریقے ہیں جس کی وجہ سے عبادت ہماری قبول نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ رد کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا شرطیں لگائی ہیں عبادت قبول کرنے کے لئے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ عبادت کے لئے اخلاص ہونا چاہیے خالص اللہ کے لئے ہونے چاہیے اور دوسری شرط یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے اگر یہ دو شرطیں بنیادی طور پر پوری ہو جاتی ہیں تو آدمی کے عبادت آدمی کا عمل قبول ہو جائے گا اخلاص طریقے محمدی اخلاص طریقے محمدی دماغ میں بٹھا لینا چاہیے یہ دو شرطیں ضروری ہیں کوئی بھی کام قبول ہونے کے لئے کنڈیشنز ہوتے ہیں آپ ہمارے ہوتل میں آتے ہیں کنڈیشن اپلائی آپ ہم سے معاملت داری کرتے ہیں کنڈیشن اپلائی ویسے اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ اگر آپ ہی بات کرتے ہیں کنڈیشن اپلائی اخلاص طریقے محمدی خانص ہونا چاہیے ریاکاری نہیں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کسی سے ڈر کے نہیں آپ کے پورے عمل کا محصد اللہ کو خوش کرنا ہے اور وہ طریقہ ادا کرنے کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں اپنا برا طریقہ قبول نہیں ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائا اگر موسی علیہ وسلم بھی آ جائیں گے تو وہ اپنی شریعت پر ان کو عمل کرنے کیا بھی جات نہیں ہے کیونکہ ان کی شریعت اب انوائلڈ ہو چکی ہے کنڈیشن اپلائی ان کے اوپر بھی کنڈیشن اپلائی ہو جائے گا وہ کیا ہے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے جائے چکے ہیں اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اب یہاں سے قیامت تک جو شریعت لاغو ہوگی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے جو شریعت نازل کی ہے کنڈیشن اپلائی موسی علیہ وسلم پر بھی وہی کنڈیشن اگر موسی علیہ وسلم بھی آ جائے تو اور جب عیسی علیہ وسلم جب آئیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی ان کو چلنا پڑے گا تو یہ ہے اگر ہم اس کو اچھے طریقے سمجھ جائیں یہ دو کنڈیشنز یہ دو شرطوں کو تو ہمارے لئے عبادت کا سمجھنا آسان ہو جائے گا اور اپنے عبادت کو ہم ویس نہیں کریں گے کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں عبادت کے نام پر آپ جو بھی کرتے ہیں سب قبول کر لیں گے اللہ تعالی نے کہیں پر بھی نہیں کہا قرآن مجید میں بلکہ یہ کہا گیا کہ عبادت کے نام پر آپ جو بھی کرتے ہیں وہ ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید اور صحیح حادث میں ہونا ضروری ہے جو کوئی اپنے رب سے ملنے کی امید کرتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا تو وہ عمل کرے عملِ آلِح جیسے کہتے ہیں مَا اُن صَالِحٌ لِّشُرْبِ یہ پانی پینے کے قابل ہے تو ویسا عمل بھی قبول ہونے کے قابل ہونا چاہیے اگر قبول ہونے کے قابل نہیں عملاً صالحًا قرآن مجید میں عمل 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 کہا گیا ساتھ میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر صالح صالح کہہ کر بھی واضح کر دیا کہ ہر عمل نہیں وہ شرک والا عمل نہیں وہ بیدت والا عمل نہیں وہ ریاکاری والا وہ لوگوں کے خوف والا یا دکھاوے والا دنیاوی مقاصد والا وہ عمل نہیں خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لئے کیا جانے والا عمل عملاً صالحًا کا مطلب یہ ہے کہ وہ صالح ہو کون بتائیں گے کہ یہ عمل قابل قبول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت بتائی ہے قرآن اور صحیح حدیث میں اس سے نہیں ٹکرانا چاہیے طریقے محمدی سے نہیں ٹکرانا چاہیے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ٹکرا جائے تو بھی وہ صالح نہیں رہا یعنی کہ آپ کہتے ہیں پانی پینے قابل ہے لیکن جب جا کر چک کرتے ہیں تو اس کے اندر سے کیڑے نہیں کر رہے ہیں اس کے اندر سے بدبو نہیں کر رہے ہیں اس کے اندر کچھ پتھر نکر ریکن کر تو آپ پینے گے نہیں پینے گے تو اسی طریقے سے عمل کو آپ چک کرتے رہی ہے کہ کیا میرا عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بطلہ طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے اگر اس سے ٹکرا رہا ہو تو پھر وہ صالح نہیں ہو صحیح عمل ہے وہ عمل باطل بیکار عمل جس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے غیر مقبول مردود عمل صالح ہو وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَاتِ رَبِّ اَحَدَىٰ اور اپنے رب کی عباد میں کسی کو شریک نہ کریں یعنی کہ اخلاص رہے اور مطابع خالص اللہ کے لئے کریں اور طریقے محمدی اور ذرا واضح انداز میں سورہ ملک سورہ نمبر 67 کے آیت نمبر 2 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبُلُوَكُمْ کہ وہی ہے جس نے تمہیں موت اور حیات دی تاکہ تم کو آزمائیں کہ تم میں سے زیادہ عمل کرنے والا کونے نہیں کہا اکثر عملہ نہیں کہا گیا احسن عملہ اچھے عمل کرنے والا یا اچھے عمل کا مطلب کیا ہے اَسُوَبُهُ وَأَخْلَصُهُ ابنِ قِسِر رحمت اللہ علیہ نے قضیل بن عیاز رحمت اللہ علیہ سے تفسیر نقلتے ہو کہا اَسُوَبُهُ وَأَخْلَصُهُ سواب یعنی محمد صلی اللہ علیہ کے بطلہ اس طریقے کے مطابق ہونا چاہیے اور وہ سارا عمل اللہ کے لئے خالص ہونا چاہیے کسی اور کے لئے نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے صحیح مسلم کی روایت کہ من عامل عملن اَشْرَكَ فِيهِ مَایَا غَيْرِ تَرَقْتُوحَ شِرْقُ یہ حدیثیں یاد کرنی جا میں اہستہ اہستہ روک روک کر کہہ رہا ہوں تاکہ آپ اس کو نوٹ کرتے رہیے اپنے بچوں کو یاد کرائیے یہ حدیثیں یا آیتیں میں فاس نہیں جا رہا ہوں عام آدمی بھی سمجھنے کی کوئش کرے من عمل عملن کوئی آدمی ایسا عمل کرتا ہے اور اس عمل میں اَشْرَكَ فِيهِ مَایَا غَيْرِ میرے علاوہ کسی اور کو شرک کر لیتا ہے کسی اور کے لئے کسی اور کے چاہنے کے لئے کسی اور کو دکھانے کے لئے تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ تو میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اس نے جو شرک کیا ہے نا دونوں کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اس کا شرک اللہ کو پسند نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو سرسٹ من عمل عملن لئیس علیہ امرونا یہاں پر دیکھیں امرونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ذمانے میں جس کو دین سمجھا جاتا تھا من عمل عملن لئیس علیہ امرونا آج کے دن ہمارا جس پر معاملہ نہ ہو دین کا معاملہ ہے دین کی بات چرے امرونا من عمل عملن یہاں دینی عمل کی بات چرے لئیس علیہ امرونا جس پر آج ہمارا معاملہ نہیں ہے فَهُوَ رَدٌ تو وہ بھی مردود ہے ہندوستان میں یہ ٹاپک ہے نا کہ مردود کون مردود کون اس حدیث شریف میں بتنایا جا رہا ہے کہ مردود وہ ہے جو قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق اپنے عمل کو سیدھا کرنا سکا تو ظاہر بات ہے اس کا عمل مردود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کریٹریہ دے دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں جو دین ہو وہ دین چلے گا جیسا کہ ابودعوت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدین کہ تم میری سنت کو فالو کرو اور خلفاء راشدین اور مہدین کی سنت کو فالو کرو کہ میرے بعد خلفاء راشدین کا دور آنے والا ہے تو خلفاء راشدین کے زمانے میں بھی اگر کوئی ڈیسیشن لیا گیا ہو اگر پورے خلفاء راشدین نے مل کر فیصلہ کیا ہو تو وہ بھی دین ہے جس کی صحابہ اکرام نے مخالفت نہ کی ہو علام الموقعین میں اس کے اپنے ڈیٹیل ہیں آپ وہاں پر پڑھ سکتے ہیں چالیس خسم کے مسائل نکل سکتے ہیں یہاں پر تو علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدین تم میری سنت کو فالو کرو اور خلفاء راشدین مہدین کیونکہ اللہ نے ان کو ہدایت دی مہدین یعنی کہ اپنے داتوں سے آپ کو ایک چیز کو مضبوط پکڑنا ہے تو اپنے داتوں سے پکڑتے ہیں میری سنت کو اور خلفاء راشدین کو تم کیا کرو مضبوطی سے پکڑ لو اور ایک موتہ امام مالک میں بھی آپ کوئی حدیث شریف مل جائے گی میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں لَا تَغِلُّ مَا اِن تَمَسَكْتُمْ بِهِمَا کہ جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے گمرانی ہوگے ہرگز گمرانی ہوگے کتاب اللہ و سنتی یعنی اللہ کی کتاب اور میری سنت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کتاب اللہ اور سنت اس کو اگر مضبوط پکڑ لیں گے تو گمرانی ہوں گے ان حدیثوں کو پڑھنے سے پتائے چلا کہ جو امام حکمی رحمت اللہ علیہ نے معارج القبول میں ایک انہوں نے ڈیفنیشن دیا اور اسی طریقے سے اعلام السنہ المنشورہ میں انہوں نے ڈیفنیشن دیا بدعات کس کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں شریعت تضاہی شریعت اللہ شریعت الاسلام مَا أَلَمْ تُوهَدْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ وَالْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ یا فِي عَهْدِ الصَّحَابَةِ یعنی ایک ایسی شریعت جس پر ثواب اور عقاب کی امید لگائے جس کو کہتے ہیں شریعت دین کے معاملے میں شریعت کا ورڈ سے پتا چلا دین کے اندر ثواب اور عقاب کی دین ایک شریعت جو گھڑی جائے مدے مقابل میں پیرلل لیول پر متوازی طریقے سے کوسی شریعت کے اسلام کی شریعت کے مقابلے میں وہ شریعت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے زمانے میں جو شریعت ہے اس کے مقابلے میں ایک شریعت لائی جائے تو ظاہر بات ہے اللہ صبح تک وہ قبول کرنے والے نے آج ہمارے شادی بیعہ پر غور کریے کیا ہمارے شادی بیعہ میں یہ جو جہز کی رسمیں ہو رہی ہیں پورا ایک نیا سسٹم ہم نے جو بنا لیا ہے طلاق کا خلا کا شادی بیعہ کا خوشی کا غم کا ذرا اس پر غور کریے چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں میں عقیدے میں بھی غور کریے عبادات میں بھی غور کریے میں تو عام معاملات میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لئے کیا ہم کئی نئی شریعت گھنڈے کے گناہ کو تو نہیں اٹھا رہے بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک پیرلل کوئی چیز گھڑ لیتے ہیں کوئی متوازی طور پر کوئی چیز کو حادہ یحادہ کا مطلب ہے ایک کے مقابلے میں کوئی اور ایک چیز لاننا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک نیا نظام ایک نیا سسٹم ایک نیا طریقہ کہیں آپ ایجاد تو نہیں کر رہے ہیں اگر ویسا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ضلیل کر دیں گے اللہ عزت کس کو دیں گے اللہ تعالی نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میں غالب کر کے رہوں گا کہ اللہ تعالی کہہ رہے ہیں میں اور میرے رسول ہی غالب ہو کر رہیں گے یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلیں گے تو یہ غالبہ ہوگا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلیں گے تو غالبہ ہونے والا نہیں ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلُونَ إِن كُنْتُمُ مُمِنِن تم کمدور نہ پڑو تم غم میں نہ پڑو تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم واقعے میں ایمان والے ہو یعنی کہ عبادت کا مفہوم عمل کا مفہوم یہاں پر دیا جا رہا ہے کہ سارا عمل جو بھی کرنا ہے وہ خالص اللہ کے لئے کرنا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے اگر ایسا نہیں کریں گے یا تو یہ عمل شرک کے حوالے ہو جائے گا اگر مقصد میں فرق آ جائے گا تو شرک ہو جائے گا اگر طریقے میں فرق آ جائے گا تو بدات ہو جائے گی اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں ہم کو بتایا کہ چار کام کرنا ہے اگر کامیاب ہونا ہے تو رمضان و مبارک میں ہم اپنے آپ کو چیز کرنے کے لئے تیار ہیں اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لئے تیار ہیں تو ایک آدمی اگر مجھ سے کہے گا اتنے اپیسوڈ ہوگے اتنے اپیسوڈ ہوگے کیا کام کرنا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ہم کہیں گے آپ کو اہستہ 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 سارے کام کرنے کہ اللہ توفیق دے دے گا انشاءاللہ دعا کرتے رہیے لیکن بیگنر کے لئے ایک عام آدمی کو یاد نہیں رہتا ہو کہ آخر میں کامیابی کے لئے کروں کیا تو چار پوائنٹ دماغ میں رکھیں چار کام اگر آپ اچھے طریقے تھے کرتے رہیں گے کامیابی کے انشاءاللہ شروعات ہے اور کامیابی کا دار و مدار یہ چار پوائنٹ پر ہے سورہ عصر میں بتایا گیا سورہ عصر سورہ نمبر ایک سو تین میں اللہ تعالیٰ نے کہا والعصر قسم ہے زمانے کی سارے کے سارے انسان خسارے میں نقصان میں ہے اب یہ نقصان سے نکلنے والے کون ہیں جو چار کام کریں گے پہلی شرط یہ ہے ایمان عمل صالح و تواسع بالحق حق کی وسیعت کرنا و تواسع بالصبر سبر کی وسیعت کرنا ایمان یعنی کہ مختصر لفظوں میں اس کو کہتے ہیں علم صحیح علم صحیح ایمان وہ ایمان جو کفر والا نہ ہو وہ ایمان جو شرک والا نہ ہو وہ ایمان جو الہاد اور سارے عقیدے کی برائیوں سے پاک ہو وہ ایمان صحیح ایمان صالیم ایمان جو علم کی بنیاد پر وعمل الصالحات یہاں پر بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ کرے کام کرے صالحات صرف عمل نہیں کہہ رہے صالح عمل ہونا چاہیے یعنی قرآن و صحیح حدیث کے مطابق ہونا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلہ طریقے کے مطابق ہونا چاہیے ایمان یعنی علم عمل اصلاح اور دعوت و تواسو بالحق ایک وسیع معنی ہے حق کی وسیعت کرنا یعنی ایک آدمی خود علم حاصل کر رہا ہے خود عمل کر رہا ہے اور دوسروں کو بتا نہیں رہا اس کا مطابق سلفش ہے وہ چاہ رہا ہے کہ میں اکیل عمل کر کے جنت میں چلا جاؤں لوگ سمجھتے کہ اللہ کی جنت بہت چھوٹی ہے اور بھی لوگ آ جائیں گے تو پتہ نہیں مجھے جنت میں جگہ ملے گی نہیں ملے گی ایسی بات نہیں اللہ تعالی آخری جنتی کو جو دیں گے یہ دنیا سے کئی کئی گناہ بڑی ہے اس کا عرض بتا جا رہا ہے کہ یہ آسمان اور زمین سے بہت آگے ہیں کئی گناہ آگے ہیں ایک آخری جنتی کی حالت ہے جو پہلی جنتی ہے شروع کا مرتبہ کیا ہوگا انبیاء ہے ان کا مرتبہ کیا ہوگا تو یہ اللہ سبحانہ ان اللہ علا کل شہن قدیر اللہ سبحانہ کے خزانے میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے تو سلفش نہیں بن سکتے ہم علم حاصل کرنا ہے علم کے بعد اگر عمل نہیں کریں گے تو یہ بیکار ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں رشاد فرما رہے ہیں علم آگیا لیکن عمل نہیں ہے تو اس کی مثالیں گھدے پر بہت سارے کتابیں رکھ دینا کا ایک فائدہ نہیں ہے عمل ہے لیکن علم نہیں ہے وہ آدمی کبھی بھٹک سکتا ہے کیونکہ پتا نے عبادت کے نام پر نیک ناموں کے بہانے وہ آدمی کیا کر رہا ہے نہیں معلوم اس کو پتا ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے اور یہ سارے کام مجھے اللہ کے لئے کرنا ہے تو یہ سب کے لئے اس کو قرآن و حص پڑھنا پڑے گا کسی عالم کی نگرانی میں سمجھنا پڑے گا کسی عالم کی نگرانی میں اس کو اپنے آپ کو تربیت لینا پڑے گا صحیح طریقے سے علم حاصل کرنا پڑے گا علم عمل عمل بھی کوئی سائے سوال عمل وَتَوَاسَوَ بِالْحَقْ اب یہ آپ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں کہ زلزلے زلزلے آ رہے ہیں اللہ چاہے تو یہ زلزلوں کو اللہ رکا سکتے ہیں دعاوں میں طاقت ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی بڑے بڑے مصیبتوں کو بندوں سے روک لیتے ہیں اللہ تعالی قرآن مجید میں رشاد فرما رہا ہے لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے زمین خشکی اور تری میں سمندر میں اور زمین پر بڑے بڑے فسادات جو برپا ہوتے ہیں لوگوں کے بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ وتعالی چاہے تو ان تباہیوں کو روک سکتے ہیں اگر اصلاح اور دعوت کا کام کرنے والے لوگ اٹھ کھڑے ہو جائے اگر وہاں پر اصلاح کرنے والے اٹھ کھڑے ہو جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی بڑے بڑے عذابوں کو بھی روک سکتے ہیں اتنا پاور ہے نقصانات دنیا کے نقصانات سے بچیں گے انشاءاللہ جہنم سے بچیں گے دنیا کے نقصانات سے بچ سکتے ہیں دنیا کیوں میں بات کر رہا ہوں آخرت کا تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ایمان عمل دعوت کا کام سے تو فائدہ ہوگا دنیا میں بھی فائدے ہوں گے عام کے عام گٹلےوں کے دام مقصد تو ہوتا ہے کہ حلقہ درخ سے لیکن ساتھ میں سایاں ملتا ہے تو بڑی بات ہے دلیل کا ہے کہ دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے دعوت اور اصلاح کے کام کرنے دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے سورہ اہود سورہ نمبر گیارہ کے اتنے سو سترہ میں اللہ تعالیٰ اشارت فرما رہے ہیں وَمَا خَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِغُلْمِ اللہ سبحانہ وتعالی تمہارا رب نہیں ہلاک کرے گا آبادیوں کو آج کتنے آبادیاں پریشان ہیں اللہ تعالی تمہارا رب نہیں ہلاک کرے گا آبادیوں کو ظلم کی وجہ سے یعنی شرک کی وجہ سے آیت کنٹینیو ہو رہی آیت ختم نہیں ہوئی وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ اگر وہاں پر وہاں کے لوگ اصلاح کے لئے اگر اٹھ کھڑے ہوں اصلاح کا مانا سورہ اہود میں دعوت کے لئے بھی آیا ہے اس لئے میں اصلاح اور دعوت دونوں کا بھی ورڈ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اِن اُرِیدُوا اِلَّا الْإِصْلَاح شویب علیہ السلام کیا کرے جبکہ کانٹیکس ہے کہ ہمارے آبا عجدہ جس کے بات کر رہے ہیں کہ ہم چھوڑ دے آیت کانٹیکس پڑھیں گے تو وہاں پر کافروں کا یعنی کہ انہوں کا بھی ذکر ہوا جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا کانٹیکس سے ایسا معلوم ہوتا ہے اور شویب علیہ السلام کیا کرے اِن اُرِیدُوا اِلَّا الْإِصْلَاح یعنی دعوت کا کام چاہ رہا اس کو بھی اصلاح کا ورڈ استعمال کیا گیا تو اس لحاظ سے سورہ حودی کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلحون یعنی دعوت اور اسلام میں ہوتا کیا ہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو چوری چوری ہے چاہے مسلم کرے چاہے غیر مسلم کرے غلط کام تو غلط ہی ہے نا اس میں کوئی ڈسکرمنیشن ہے تو اسی طرح شرک شرک ہے برا ہے شرک برا ہے چاہے مسلمان کرے چاہے غیر مسلم کفر کفر ہے چاہے مسلم کرے چاہے غیر مسلم کرے تو جب اگر وہاں پر کوئی آدمی بتاتا ہے بھئی آپ کو معلوم ہے آپ کیا کرے ایک آدمی ہے اس کو معلوم نہیں ہے انجانے میں کرتا ہے اس کو معلوم ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ جا کر نہیں جاننے والوں کو بتائے دور سے تانہ دے کر ان کو غلط کہنے کے بجائے آپ جا کر اکیڈمک لیول پر سمجھائیے کہ بھائی میرے علم کے مطابق میں سیلفش بننا نہیں چاہ رہا ہوں میں آپ کو گالی بھی نہیں دے سکتا کیونکہ شریعت مجھے روکتی ہے وَلَا تَصُبُوا الَّذِينَ تم گالی مد دو اللہ کو چھوڑ کر جن کی بھی وہ پوجا کر رہے ہیں ان کو گالی مد دو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ وہ بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالی گالی دیں گے ٹولرنس برداشت تمہارے پاس طاقت ہونی چاہیے ہاں اگر آپ کا ایک 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 لیول پر لوگوں کو سمجھا سکتے ہو بہرحال میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جب عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے لئے کچھ دین کے نام پر کچھ بھی کرتے ہیں تو ہم جذباتی ہونے سے بچے تحقیقی مزاج پیدا کریں ایک مرتبہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنگل میں راستہ بھٹک گئے تو لوگوں نے کہا فلا ایک دعا پڑھ لوگے تو راستہ تمہیں مل جائے گا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ تم نے جو کہا کہ یہ دعا پڑھنے سے راستہ مل جائے گا بتاؤ تو صحیح کس کی دلیل کا ہے جنگل میں بھٹکا ہوا ہے ایک آدمی سامنے اللہ مدد کر رہا ہے تو آپ کو کہا تارے بیچارہ مدد کر رہا ہے آپ جذبات میں آکے اس کی بات کو لے لیتے ہیں نہیں جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو بھی ایجوکیٹ کیجئے آپ ارے فلاں آدمی کیا سمجھے گا چلو اچھا کام ہے نا چلو کھا لیتے ہیں چلو اچھا کام ہے نا چلو کر لیتے ہیں جذبات میں آنے کوئی ضرورت نہیں ہے لوگوں کے خاطر اللہ کی نافرمانی مت کریے اللہ کے خاطر لوگوں کی نافرمانی کرنا سی بہرحال میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم دین کے نام پر کچھ بھی کر رہے ہوں تو وہ اللہ کے لیے کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلہ اور طریقے کے مطابق وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں تھا وہی دین ہے جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں دین نہیں تھا وہ قیامت تک کوئی بھی اس کو دین کا نام نہیں دے سکتا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ سب کو عبادت کا وسیع مفہوم صحیح معنی میں مفہوم اصول اور ذابطوں کی روشنی میں مفہوم سمجھنے کا اللہ توفہ عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ